اسلام علیکم فرینڈز آج آپ کے ساتھ کچھ ایسے پلانٹ شیئر کروں گی جن کی کٹنگ آپ جون جولائی اور اگسٹ میں لگا سکتے ہیں بہت آسانی سے اور اپنے گارڈن میں بہت سارے پلانٹس تیار کر سکتے ہیں تو فرینڈ اس میں جو سب سے میرا پہلا اور خوبصورت پلانٹ ہے وہ ہے پولکا ڈوٹ کا پلانٹ اس کو آپ نے شیڈی ایریا میں رکھنا ہے بلکل یہ لو لائٹ کا پلانٹ ہے اس کو ڈاریک سن لائٹ بلکل بھی پسند نہیں ہے کٹنگ بہت آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے فرینڈز اس کی کٹنگ لگانے کے لیے جس میڈیا میں آپ نے اس کو لگانا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ صرف گارڈن سوائل میں اس کی کٹنگ گروہ نہیں ہوتی اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ پولکا ڈوٹ کا پلانٹ یہ ایک ہمارا پرمنن پلانٹ ہے یہ ہے پولکا ڈوٹ پلانٹ یہ بھی بہت خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے اس میں کافی ساری ویرائٹیز آتی ہے لیکن اس کی کٹنگ جب ہم گروہ کریں گے تو صرف کوکو پیٹ توڑی سی گارڈن سوائل اور سینڈ اس میں ہم اس کی کٹنگ کو گروہ کریں گے اور اس میں اس کی کٹنگ بہت آسانی سے ایک ویک میں ہی اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے بہت آسانی سے اس کی کٹنگ لگ جاتی ہے فرینڈ یہ بہت لو مینٹیننس پلانٹ ہے اس کو بلکل بھی ڈاریک سن لائٹ پسند نہیں ہے اس کو آپ نے بلکل شیڈی ایریا میں رکھنا ہے اس کی جب آپ کٹنگ لگائیں گی تو اس طرح آپ نے ایک دو انچ کی کٹنگ لے لینی ہے اور اس کے یہ نیچے سے لیوز ریموف کر دینے ہے اور اس کو پھر ہم مٹی میں جو میڈیا میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس میں لگانے کے بعد ہم نے اس کو پانی دے دینا ہے پانی دینے کے بعد اس کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے شیڈ میں رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ کے پاس زیادہ پلانٹس ہے بڑے بڑے کچھ پلانٹس ہو تو اس کی گملوں میں بھی آپ اس کو اس چوٹے چوٹے پوٹس کو گلاس کو رکھ سکتی ہے تو فرین اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس شیڈ ہے تو وہاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں پلانٹس کے ساتھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کی گروہ اچھی سی ہوگی اور اس کی کٹنگ بہت جلدی گروہ ہو جاتی ہے اس کو آپ نے ٹائم ٹو ٹائم پانی دینا ہے پانی دینے کے بعد آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کی جو سوئل ہے آپ نے سوکنے نہیں دینی کیونکہ جب اس کی سوئل سوک جائے گی تو پھر اس کی گروہ اچھی نہیں ہوگی تو فرین آپ نے یہ خیال کرنا ہے جیسی ہی اس کی مٹی سوک جائے تو آپ نے اس میں پانی دینا ہے پانی آپ نے تب تک دینا ہے جب تک کہ یہ مویسٹ ہی رہے اس کو آپ نے بلکل بھی ڈرائی نہیں ہونے دینا فرنڈ اس کے علاوہ آپ نے اس کی کیر ایسی کرنی ہے کہ آپ نے اس کو ڈاریک سن لائٹ سے بچانا ہے اور پھر جب اس کی روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی آپ نے اس کو شفٹ کر دینا ہے بڑے پوٹ میں اور اس میں جب آپ اس کو شفٹ کریں گی تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ پھر شیئر کروں گی کہ کٹنگ کے لیے آپ نے کیسی سوائل تیار کرنی ہے اس کے علاوہ فرنڈ یہ دوسرا جو پلانٹ ہے یہ ہے سنیک پلانٹ سنیک پلانٹ کی بھی کٹنگ میں نے اسی میڈیا میں گروہ کرنا ہے کٹنگ کے لیے آپ نے ہمیشہ سینڈ، گارڈن سوائل اور کوکو پیٹ یہ تین چیزیں لینی ہے اس میں آپ جو بھی کٹنگ لگائیں گی تو آپ کی کٹنگ ہنڈرڈ پرسنٹ سکسیسفل ہوگی کوئی بھی کٹنگ آپ کی خراب نہیں ہوگی سب سے پہلے ابھی آپ کو میں یہ اور پلانٹس بھی دکھاؤں گی جن کی میں نے کٹنگ کچھ دن پہلے لگائی تھی اور بالکل آپ جون کے منت میں ان کی کٹنگ کو آپ گروہ کر سکتی ہے یہ ایسے ہمارے پرمنت پلانٹس ہیں جن کی آپ کٹنگ جون جولائے میں اگسٹ میں بھی لگا سکتی ہے اور آسانی سے ان کی کٹنگ گروہ ہو جائے گی یہ پولکاڈوٹ کا پلانٹ ہے جن کی کٹنگ میں نے کچھ دن پہلے لگائی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی کٹنگ میں نے کچھ دن پہلے ہی لگائی تھی جون میں ہی اور اس کی ابھی آپ گروہ دیکھ سکتی ہے جن فرینڈز کو یہ در لگتا ہے کہ ہماری کٹنگ گروہ نہیں ہوگی تو یہ بالکل غلط ہے آپ جون جولائے اگسٹ میں بھی ان پلانٹس کی کٹنگ آسانی سے گروہ کر سکتی ہے بس صرف اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ صرف سوائل میں آپ نے ان کی کٹنگ کو گروہ نہیں کرنا اور نہ آپ نے اس کو دوپ میں رکھنا ہے آپ نے شیڈی ایریا میں رکھنا ہے اور سوائل جو ہے تو میں نے جیسی آپ کو بتایا ہے یہ تین چیزیں آپ گارڈن سوائلز کو کوپیٹ اور سینڈ اس کا میڈیا بنا کے تو اس میں آپ کٹنگ کو گروہ کریں یہ دیکھیں فرینڈز میرے سارے کٹنگ کتنی اچھی طرح سے گروہ ہوئے ہیں اور اسی طرح آپ کے سارے کٹنگ گروہ ہو جائیں گے اس میں کوئی بھی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی بس اس کو آپ نے شیڈی ایریا میں رکھنا ہے اور ان کی یہ دیکھیں روٹس آپ دیکھ سکتی ہے کتنے اچھی اس میں روٹنگز آئی ہے یہ ہے منی پلانٹ کا پلانٹ اس کے ساتھ جو باقی سارے پلانٹس ہیں جتنے پلانٹس بھی میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ ہے ٹرٹل وائن تو اس کو آپ اسی طرح جون کے منت میں گروہ کر سکتے ہیں یہ سیڈم کا پلانٹ ہے کافی سارے ایسے پلانٹس ہیں جن کی ہم کٹنگ بہت آسانی کے ساتھ یہ سپائیڈر پلانٹ ہے اس کو آپ رنر سے بھی گروہ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت اس کی روٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو فرن اسی طرح آپ اپنے پلانٹس کی کٹنگ کو گروہ کر سکتے ہیں اور اپنے سارے اتنے زیادہ آپ اپنے لئے پلانٹس بنا سکتے ہیں کٹنگ سے اس کے علاوہ فرن آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کٹنگ کے بارے میں پلانٹس کی کیر کے بارے میں پلانٹس کو کیسے گروہ کرنا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو سوائل کیسی بنانی ہے پوٹنگ مکس کٹنگ کے لئے یا کٹنگ کو آپ نے کیسی سوائل میں شفٹ کرنا ہے کچھ بھی آپ کو پروبلم ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں یہ ہے سٹرنگ آف بنانا کا پلانٹ جن کی روٹنگ اتنی اچھی سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ سیڈم کا پلانٹ ہے یہ اتنی زیادہ جو میں نے کٹنگ سے گروہ کیے ہیں یہ ساتھ ساتھ میں گروہ کرتی رہتی ہوں تو اتنے زیادہ میرے پاس پلانٹس تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو میں دیتی ہوں اپنے فرینڈس کو بھی جو نیبرز ہے کوئی بھی آج ہے تو میں ان سب کو کٹنگز دے دیتی ہوں کچھ اور بھی آپ کو میں پلانٹس دکھاتی ہوں جن کی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں یا ڈیوائٹ کر سکتے ہیں یہ ہے کیلیتیا زیبرینہ کا پلانٹ بہت خوبصورت لیفز والا پلانٹ ہے اس کو آپ ڈیویجن میتھڈ کے ساتھ الگ کر سکتے ہیں اس کے دو پلانٹس بنا سکتے ہیں یہ ہے ہمارا ایک سنگونیم پنک سنگونیم کا پلانٹ اور اس کے لیفز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت اس کے لیفز ہیں یہ ہے پنک سنگونیم کا پلانٹ اس میں ایک گرین ویرائیٹی بھی ہے وہ بھی میرے پاس ہے تو اس کی بھی آپ کٹنگ بہت ہی آسانی کے ساتھ لگا سکتی ہے اس کی کٹنگ آپ پانی میں بھی گروہ کر سکتی ہے اور آپ اس کو سوائل میں بھی گروہ کر سکتی ہے دونوں کی ویرائیٹی کو آپ آسانی سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں یہ ہے ڈریسینہ کا پلانٹ ڈریسینہ کی کچھ ویرائیٹیز ہیں میرے پاس اور اس کی کٹنگ بہت آسانی کے ساتھ لگ جاتی ہے یہ کچھ میں نے سکولنٹس ایک ہی پوٹ میں لگائے ہیں الویرہ ہے زیبرا پلانٹ ہے سیڈم کا ہے اور سنیک پلانٹ ہے چین پلانٹ ہے اچویریا اور سیڈم کا اس میں میں نے لگایا ہے اور کتنی اچھی اس کی کٹنگ گروہ ہوئی ہے ان سب کو میں نے کٹنگ سے گروہ کیا ہے اور ان کی آپ اپی گروہ دیکھ سکتی ہے کتنی اچھی اس کی گروہ ہو رہی ہے یہ اسی وجہ سے کہ ان کو میں نے شیڈ میں رکھا ہے اور پانی میں میں اس کو ڈیلی دیتی ہوں یہ ہے الومینیم کا پلانٹ پیلیا پلانٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ بہت لو لائٹ کا پلانٹ ہے اس کو آپ نے بلکل ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ ڈاریک سن لائٹ بھی بلکل نہ آئے اور برائٹ لائٹ بھی اگر نہ آئے تو اس کی گروہ بہت اچھی طرح سے ہوتی ہے یہ دیکھیں فرینڈ اس کی تو روٹنگ بہت اچھی طرح سے اور جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی کٹنگ میں ہر منت میں فیبرری سے میں نے ان کی کٹنگز لگانا سٹارٹ کی تھی اور ابھی جون میں بھی میں نے ان کی کٹنگز کو گروہ کیا ہے اور بہت اچھی طرح سے اس کی گروہ ہو رہی ہے یہ ہے میرا جیٹ کا پلانٹ اور یہ ہے میری جیٹ کی کٹنگ میں نے اس چوٹے سے ٹرے میں لگائی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کٹنگ کتنی اچھی سی چل رہی ہے اور اس کے تقریباً 2-3 منس ہو چکے ہیں یہ ہے کولیس کا پلانٹ کولیس کی کافی ساری ویرائٹیز آتی ہے اس میں بہت خوبصورت خوبصورت کلرز ہوتے ہیں آپ کے گارڈن میں اگر فلاورز نہیں ہیں اور کولیس کا پلانٹ آپ رکھیں گی تو آپ کیوں پھر فلاور کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اتنے خوبصورت لیوز ہوتے ہیں کہ آپ کا گارڈن بہت خوبصورت اس کے ساتھ لگے گا فرینڈ اس کی کٹنگ آپ ایک ویک میں ہی گروہ کر سکتے ہیں پانی میں بھی سوائل میں بھی یہ ہے ہائیڈرینجیا کا پلانٹ ہائیڈرینجیا کی کٹنگ بھی آپ جون کے منت میں آسانی سے گروہ کر سکتی ہے اس کو اگر آپ صرف سینڈ میں بھی لگا لے تو بھی اس کی اچھی روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے نیکس پلانٹ ہے ہمارا پینسل کیکٹس یہ بھی بہت ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے لیکن اس کو آپ نے بلکل ڈاریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا ہے اس کے ساتھ یہ خراب ہو جائے گا آپ نے اس کو شیڈی ایریا میں رکھنا ہے اور اس کی اس طرح ایک دو انچ کی کٹنگ لے لے اور اس کو آپ سمپل مٹی میں لگا لے تو اس کی گروہ ہو جائے گی یہ ہے میرا بہت خوبصورت بڑے جو بگ لیوز کا منی پلانٹ ہوتا ہے وہ والا تو نہیں ہے لے یہ چوٹی لیوز کا منی پلانٹ تھا لیکن اس کو میں جو فرٹلائزر دیتی ہوں اس کی میری جو سوائل بنائی ہے تو اس کے ساتھ اس کے لیوز ماشاءاللہ سے اتنے بڑے ہو گئے تو اس کی آپ گروہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ماربل کوئن کا منی پلانٹ اور اس کے بھی بہت اچھی گروہ ہو رہی ہے اس کی کٹنگ بھی آپ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو اپنا گارڈن دکھاتی ہوں کہ اس کو میں نے ابھی سیٹ نہیں کیا ابھی میں پینٹنگ کر رہی ہوں میں نے سارے پورٹس کو ہٹا دیئے ہے بیچ میں رکھے ہے اس کو میں کلر کر رہی ہوں ساری سیٹنگ کروں گی انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کروں گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو